اسٹیو جوبز نے اپنے آخری وقت میں لائف میں پانچ باتیں سیکھی کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ نہ بولو کہ تمہیں امیر بننا ہے انہیں خوش رہنا سکھاؤ تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو وہ چیزوں کی قیمت کو نہیں بلکہ ان کی اہمیت کو سمجھیں جو آپ کا کھانا ہے اس کو دوائیوں کی طرح کھاؤ ورنہ آگے جا کر دوائیوں کو کھانے کی طرح کھانا پڑے گا جو تم سے سچا پیار کرتے ہیں وہ تمہیں کبھی بھی نہیں بھولیں گے وجہ ڈھون لیں گے اور تمہیں ساتھ چلنے کی لئے کہیں گے اگر تمہیں جلدی چلنا ہے تو اکیلے چلو اور اگر تمہیں دور تک چلنا ہے تو سب کو ساتھ لے کے چلو دنیا کے چھے سب سے اچھے ڈاکٹر ہیں سن لائٹ، ریسٹ، ایکسرسائز، ڈائٹ، فرینس انہیں اپنی زندگی کے ہر اسٹیج میں بنائے رکھو اور ایک ہیلتی لائف کا مزہ لو تو دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا میسیج اور آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کبھی میں اور کبھی تم کے بارے میں جس میں رباب نے جو ہے وہ اتلیل کو ایک سرپرائز پارٹی دی تھی اور اس میں اس نے کافی اس کی پول پٹی کھول دی تھی تو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے کافی انٹرسٹنگ ہونے جاری ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سچی خوشی نا ظاہری طور پر خوبصورت انسان سے نہیں ملتی ہے بلکہ ایک اچھی سوچ رکھنے والے اور خوبصورت دل والے آدمی سے ملتی ہے ڈراما کبھی میں کبھی تم بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے نیکس اپیسوڈ میں آج کو دیکھنے کو ملے گا کہ شرجینہ کو ہوش آ جائے گا اور اس کی حالہ جو ہے خطرے سے باہر بھی ہو جائے گی لیکن جو لاؤس اس کا ہو گیا ہے کہ اس کو وہ اس بات پر برداشت نہیں کر پائے گی اور شرجینہ اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ ڈسکرپ بھی ہو جائے گی اور ڈپریشن میں بھی چلی جائے گی کیونکہ اس نے اکیلے رہ کر بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کیا ہے شرجینہ ان سب باتوں کا قصورباز صرف مصطفیٰ کو ہی سمجھ رہی ہے شرجینہ کی ماں جو ہے شرجینہ کو سمجھاتی ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ساسے مقرر کی ہیں اللہ کی چیز ہی اور اللہ نے لے لی لیکن شرجینہ اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے وہ ہر بار یہی کہتی ہے کہ اس میں مصطفیٰ کا خصور ہے مصطفیٰ اس کا خصوروار ہے اور رباب جو ہے اس کے پیرنس کو گھر سے نکال دیتی ہے سب چلے گئے انڈیا میں رہ گیا اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا لیکن شرجینہ یہ بات ماننے کو بلکل بھی تیار نہیں ہے اور وہ اپنے ماں کو مسلسل یہی کہتی رہتی ہے کہ مصطفیٰ کا اس میں خصور ہے جبکہ دوستوں یہ دیکھا گیا ہے کہ مصطفیٰ یہ سب کو شرجینہ کے لیے ہی کر رہا تھا اس کے پیرنس نے اس کو نکامہ نہ لائی اور بلکل کامچور اس کو بولتے تھے اگر ایسے میں اس نے اپنے کریئر پر فوکس کیا تو کیا برا کیا دوستوں جب انسان اپنے کریئر کے لیے بھاگ دور کر رہا ہوتا ہے اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ اسے اپنی ریل لائف میں سے اور کریئر میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑتا ہے لیکن دوستوں یہ تو ڈراما ہے اور ڈرامے میں وہی دکھاتے ہیں جو حقیقت سے بہت قرید تر ہوتا ہے نہ خواب پورے ہوئے نہ محبت ملی گھر کے مسئلوں سے مجھ کو نہ فرصت ملی حالاتوں کے آگے کتنا مجبور ہو گیا میں کچھ پانے کے خواہش میں خود سے کتنا دور ہو گیا میں مصطفیٰ نے جو ہے اپنے لئے اپارٹمنٹ دیکھ لیا ہوتا ہے اور شرجینہ کو وہ سرپرائز دینا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن سرپرائز جو ہے وہ اس کا سرپرائز ہی لے جاتا ہے اور شرجینہ کو بتانے کی نوبت ہی نہیں آتی مصطفیٰ اس گھر میں بلکل اکیرہ ہوتا ہے اور اس کو اس کی باتیں بھی یاد آری ہوتی ہیں اور اس کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہو جاتا ہے بہت شدت سے اور شرجینہ کو وہ کھونا بھی نہیں چاہتا مصطفیٰ شرجینہ کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو دوستو یہ تھی آج کی چھوڑی سی ویڈیو اور آپ اس ویڈیو کا ریویو ضرور دیجئے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کو کیا پسند آیا اس ویڈیو میں اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کریے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ہیں سبسکرائب ضرور کر دیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ